بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور جب بندہ توبہ کرتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کا حاصل یہ ہے کہ اپنے خطا پر ندامت ہو افسوس ہو کہ میں نے یہ خطا کی غلطی کی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ندامت کی وجہ سے آدمی اللہ کے سامنے درخواست کرے کہ میری کوتائی گستاخی معاف فرما دیجئے اس کے واسطے چند چیزوں کی ضرورت ہے خالی زبان سے کہہ دینا کہ میری خطا معاف کر دو میں توبہ کرتا ہوں یہ کافی نہیں یہ تو ایسی توبہ جسے بچے توبہ کرتے ہیں چنانچہ کانپور میں میرے ایک دوست کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر چار برس تھی انہوں نے مجھ سے ایک شکایت کی کہ یہ بچہ پیسے بہت مانگتا ہے میں نے اس بچے میں نے اس سے پوچھا کیوں رہے تو پیسے مانگتا ہے اس نے فوراں دونوں ہاتھ سے اپنے کان پکڑے پھر ہاتھ چھوڑے میں نے کہا اندہ تو پیسے نہیں مانگے گا اس نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں اس کے بعد باپ کے کوہنی مار کے کہا اب تو پیسے دے دو اب تو میں نے توبہ کر لی بس جیسی توبہ اس بچے نے کی ہماری توبہ بھی اسی قسم کے ہوتی ہے کہ لفظ توبہ بول دیا اور سمجھ گئے کہ سار منازل تے ہو گئے بعض خطے ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے مثلا ایک شخص نے نماز نہیں پڑی تو توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس نماز کی قضا کرے نماز کی قضا کیے بغیر توبہ کرنا اور کہنا الہی میری توبہ میں نے نماز نہیں پڑی ہندہ پڑھا کروں گا کافی نہیں ہے بلکہ جن وقتوں کے نماز ترقی ہے ان کی قضا ضروری ہے تب توبہ درست ہوگی ایسی اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس سے توبہ کے لئے روزوں کی قضا بھی ضروری ہے روزوں کی قضا کیے بغیر توبہ کرنا اور کہنا الہی میری توبہ ہندہ روزہ رکھا کروں گا اتنا کافی نہیں ہے ایسی کسی نے زکاة ادا نہیں کی اس کے واسطے توبہ کے لئے زکاة کی ادائیگی بھی ضروری ہے زکاة ادا کیے بغیر اس کا توبہ کرنا اور کہنا الہی میری توبہ ایندہ زکاة دیا کروں گا کافی نہیں ہے غرض کے جن آکام و اوامر کی قضا ہو سکتی ہے اور شریعت نے ان کی قضا لازم کی ہے ان سے توبہ کے لئے ان کی قضا بھی کریں اور وقت ابر ادا نہ کرنے کی معافی مانگے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی شخص کے ذمہ مال گزاری یا کوئی ٹیکس یا سرکاری محصول ہو جس کی حد مقرر کر دی گئی ہو کہ فلا تاریخ تجمع کر دو اس نے تاریخ پر جمع نہیں کیا دیر ہو گئی اب وہ عدالت میں آ کر معافی مانگتا ہے کہ صاحب میں نے ٹیکس وقت پر جمع نہیں کیا معاف کر دو معافی چاہتا ہوں وقت پر ٹیکس جمع نہ کرنے کی تو معافی ہو سکتی ہے لیکن کیا وہ ٹیکس سے بھی معاف ہو جائے گا نہیں ٹیکس دینا ہی پڑے گا اسی طرح شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے قضا لازم ہیں ان کی قضا کیے بغیر توبہ مقبول نہیں حقوق العباد کی توبہ اسی طرح حقوق العباد میں توبہ کے لئے اس حق کی ادائیگی ضروری ہے مثلا کسی نے کسی کا روپیہ مار لیا اور پھر کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں معاف کر دو میں نے آپ کا روپیہ مار لیا یہ کافی نہیں بلکہ اس کا روپیہ جو ذمہ میں ہے اولاً اس کو ادا کرے پھر معافی مانگے کہ میں نے غلطی کی تھی کہ آپ کا روپیہ مار لیا تھا مجھ کو ادا کرنا چاہیے تھا غرط جیسا گناہ ویسی اس کی توبہ جیسا گناہ ویسی توبہ مثلا گناہ اگر چھپ کر کر لیا ہے تو توبہ بھی چھپ کر کر لے کافی ہے اور اگر گناہ دو چار آدمیوں کی موجودگی میں کیا ہے تو توبہ بھی دو چار آدمیوں کی موجودگی میں کرے اس صورت میں چھپ کر توبہ کرنا کافی نہیں ہے مثلا کسی شخص کے غیبت کی برائی کی اور اس کو علم ہے جس کی غیبت کی ہے اس کا تنہائی میں توبہ کرنا کہ میں نے توبہ کی کافی نہیں بلکہ جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے قرآن پاک میں غیبت کی ممانیت آئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّاكُ وَلَحْمَ اَقِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِ تُمُ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارا بھائی مر جائے اس کی لاش کا تم گوشت توڑ توڑ کر کھاؤ پس غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کی لاش سے گوشت توڑ توڑ کر کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما جانتے بھی ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ کرام رضی اللہ وطانہ رضا کیا اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ جانتے ہیں جس طرح وہ بتا دیں وہی بات سہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما اپنے بھائی کی کوئی بات اس کی پیٹ پیچھے ایسی کہنا کہ اگر اس کے سامنے کہہ دے تو اس کو ناغوار گزرے یہ غیبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ وطانہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر وہ بات سچی ہو واقعتاً اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے ارشاد فرما تب بھی تو غیبت ہے جو چیز واقعتاً اس میں موجود ہے اور اس کی پیٹ پیچھے کہی ہے جو اس کیلئے گرانی یا ناغواری کا باعث ہے اسی کا نام تو غیبت ہے اور جو چیز واقعتاً اس میں موجود نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑ کر کہی ہے تو یہ غیبت تھوڑا ہی ہے یہ تو بہتان ہے بہتان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پلس رات سے گزرتے وقت تو شخص کو وہیں روک دے جائے گا جس نے دنیا میں کسی پر بہتان لگایا اس سے کہا جائے گا کہ تم نے جو فلا شخص پر بہتان لگایا تھا اس کا ثبوت لاؤ اور اس کے گواہ بتاؤ جب تک گواہ پیش نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ سکتے پلس رات پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا نیچے جہنم کے شولے بلند ہوں گے کوئی بجلی کی طرح سے کونتا ہوا نکل جائے گا کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح نکل جائے گا کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا کوئی خرامہ خرامہ جائے گا آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی لیکن جی شخص نے کسی پر بہتان لگایا ہے اس کا حال خراب ہے اس کو وہاں روح دیا جائے گا کہہ دیا جائے گا گواہ لاؤ وہاں جھوٹے گواہ کامل نہیں لگ رہے ہیں اس دنیا میں تو تیل کی کچوریوں پر جھوٹے گواہ مہیا ہو جاتے ہیں اور آج کل تو بغیر تیل کی کچوریوں کے بھی مہیا ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں اس کو قیامت کی نشانی بتا گیا ہے گواہی دیں گے بغیر گواہی طلب کی یہ علامات قیامت میں سے ہے اس لئے وہاں کہاں سے گواہ لائیں گے یہ بہتان کتنی خطرناک چیزیں قلم کی غیبت اور غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے قلم سے بھی ہوتی ہے بلکہ قلم کی غیبت زبان کی غیبت سے زیادہ سکتے ہیں چونکہ جو بعض زبان سے کہی تھی وہ تو ختم ہو گئی کسی کے ذہن میں رہی کسی کے ذہن میں نہیں رہی لیکن جو قلم سے غیبت کی کہ غیبت لکھ کر چھاب دی اشتہار شائع کر دیا پم فلٹ چھاب دیا غیبت اور برائی کو رسالے میں لکھ دیا یہ باقی رہنے والی چیزیں یہ گناہ مستقل اور دائمی ہو گیا جو بہت خطرناک بات ہیں قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے ایک زبان آدمی کے موں میں ہے دوسری زبان ہاتھ میں ہے یعنی قلم جس کا خطرناک ہونا معلوم ہو چکا ہے ہاتھ سے غیبت ایک غیبت ہاتھ کی اشارے سے ہوتی ہے کوئی شخص چھوٹے قد کا ہے اس کو ہاتھ کے اشارے سے ٹھنگنا بتنا دیا یہ بھی غیبت ہے کوئی شخص لمبا قد والا ہے اس کی لمبائی کی طرح بھی اشارہ کر کے بتا دیا جو اس کو ناغوار گزرے یہ بھی غیبت ہے کوئی شخص اور کسی خرابی یا عائب میں ممتلا ہے اس کی طرح بھی اشارہ کر کے بتا دیا تو یہ بھی غیبت ہے ایک بڑے انداز ایک بڑے انداز کی غیبت ایک غیبت اور ہے بڑے انداز کی کسی نے کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی تعریف شروع کی کہ فلا شخص بہت اچھا آدمی ہے تو حاضرین میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہاں یا صرف گردن ہلاتا ہے کہ جی ہاں اس صورت میں گو اس نے زبان سے کوئی برائی نہیں کی لیکن گردن ہلا کر اشارے سے بتا دیا کہ اس کے عیوب آپ کو معلوم نہیں مجھے معلوم ہے واقعی وہ کیسا ہے آپ کو خبر نہیں آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں یہ بھی غیبت ہے اور نہایت خطرناک کہ اس کے غیبت ہونے کا خیال بھی نہیں ہوتا غیبت کی ایک قسم کفر ہے ایک غیبت ایسی ہے کہ اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو کفر لکھا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کی برائی بیان کی سننے والے میں سے کسی نے کہا کہ اس کی غیبت نہ کرو تو کہتا ہے کہ اس میں غیبت کی کیا بات ہے یہ تو سچی بات ہے میں اس کے موہ پہ کہہ دوں یہ تو سچی بات ہے گویا وہ یہ کہہ کر سچی بات ہے اس کو جہاز قرار دے رہا ہے کیونکہ اس کی سچی بات کا بیان ہی تو غیبت ہے اور یہ اس کو جہاز قرار دے رہا ہے حالانکہ اس کو قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے وَلَا يَقْتُ بَعْدُ بَعْدَا تو گویا وہ نص قطی کا انکار کر رہا ہے اور جس کی حرمت نص قطی سے ثابت ہے اس کو جیاز قرار دے رہا ہے جو کفر ہے اس لئے اللہ مشامی رحمت اللہ نے اس کو کفر لکھا ہے اللہ پاک محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مسجد میں جمع فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں ان کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ جس شخص کو شراب کی عادت ہے اور ایک چلے کے لئے تبلیغ میں نکل گیا چالیس روز ایسے گزر گئے کہ جن میں شراب نہیں پی گھر رہتے اس کو شراب چھوڑنا دشوار تھا لیکن جب سے تبلیغی چلے میں نکلا شراب نہیں پی شراب سے بچ گیا گالی دینے کی اس کو عادت تھی چلے میں نکر کر چالیس روز تک گالی نہیں دی لڑنے کی عادت تھی چالیس روز تک لڑا بڑا نہیں چوری کی عادت تھی چالیس روز تک چوری نہیں کی ورہاں قسم قسم کے گناہوں میں ایک شخص مبتلہ رہتا ہے اخلاقی گناہ بھی ہیں حملی گناہ بھی ہیں مگر جب چالیس روز تک چلے میں نکل گیا تو اللہ تبارک تعالی نے محفوظ فرما لیا چالیس روز کے بعد جب واپس آتا ہے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں پھر اگر جلدی دوبارہ تبلیغ میں چلا جائے تو اس کو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر نہیں گیا تو آہستہ آہستہ پرانی عادتیں لوٹ آتی ہیں پھر اگر چلا گیا تو پھر انہیں عادتوں کی صلاح ہو جاتی ہے کسی نے چلے میں نکل قرآن پھارک یاد کرنا شروع کر دیا کسی نے الحمدللہ یاد کر لی کسی نے قل ہو اللہ یاد کر لی کسی نے اتل کرسی یاد کر لی کسی نے تحیات یاد کر لی کسی نے ساری نماز سیکھ لی کتنا بڑا فائدہ ہوا اسی طرح اللہ تبارک تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں مسجد میں بھیج دیا حتیٰ کہ باہر نکلنے سے بھی منع فرما دیا گیا کہ بلا ضرورت شریعہ و طبیعہ باہر نکلنے کی جاہت نہیں جو خراب عادتیں اپنے گھروں پر تھی مسجد سے باہر رہ کر اللہ نے کیا کہ مسجد میں داخل ہو گئے اور ان بری عادتوں کے چھوڑ دینے کا بہت اچھا موقع نصیب ہو گیا یہاں رہ کر اپنی زبان کی بھی حفاظ کر سکتے ہیں زبان کی حفاظ بہت اہم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عزقیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرمائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی حفاظ کرو حدیث میں آتا ہے صحیح انسان کے بدن کے صبح انسان کے بدن کے تمام آزہ زبان کے سامنے آجزی سے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی سیدھی سیدھی رہنا ہم سب کا نظام درست رہے گا اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم سب کا نظام تباہ ہو جائے گا اس لئے زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے با صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ دریافت اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو دو چار لفظ بول لیتے ہیں کیا ان پر قیامت میں پکڑ ہوگی ارشاد فرمایا ساکیلت کا امک تیری ماں تجھے روئے لوگوں کی بہت بڑی جماعت ایسی ہوگی کہ زبان کی وجہ سے ان کو اوندھے مو دوزخ میں ڈال دی جائے گا اس لئے یہاں زبان کی حفاظت کا بڑا اچھا موقع ہے جبکہ اپنی زبان کو قرآن کریم کی تلاوت تسبیح ذکر دروش شریف استقفال سے معنوس کر لیں غیبت کرنے کے بجائے گالیاں دینے کے بجائے لڑائی کے بجائے آدمی کی زبان ذکر لہے مشغول رہے کتنا بڑا فائدہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی ایک بول بولتا ہے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے اس کو جہانم میں ڈال دیا جاتا ہے وہ ایک کلمہ اتنا خطرناک ہے اس کی حفاظت کے واسطے بہت اچھا موقع ملائے اس کی حفاظت کریں پڑنا پس میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے خلاب بولتے بولتے چھوٹ چھٹاؤں تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے شیطان شام کو پناتخ سمندر پر بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے جو اس کی طرف سے اس کی نیابت کرنے کے لئے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں وہ آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں نے فلا کام کیا میں نے فلا کام کیا مثلا ایک سناتا ہے میں نے آج ایک آدمیوں کا نماز قضا کرا دی وہ کہتا ہے تو انہیں کچھ نہیں کیا بہت معمولی چیز ہے غرض بتاتے بتاتے کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی